اسلام علیکم ایٹس میں فاطمہ عزیز ہائے ہلو اور سناو کیسے تم سب لوگ امید کرتی ہوں مزہ میں ہوگے ہیریس ہوگے اور بلکل خوشبہ جارے ہوگے اور تم سب کو میری طرف سے نیا ہمارا اسلامی سال بہت زیادہ مبارک ہو اور بغیر کسی دیکھیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں بس سٹارٹ آج میری ویڈیو کا ٹاپک وہ انڈین ڈراماز ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانے گھسے پیٹے اور بھی جو جو لفظ آتے ہیں ہمارے موں میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہر لفظ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے جیسے یہ رائے میں دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ لیکن انڈین ڈراماز کے لئے پتے کیا سوٹ ہوتا ہے دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ انڈین ڈراماز میں کوئی ایک تو می ہوتی نہیں ہے انگرین ڈراما میں اٹلیس سات آٹھ میاں نہ ہو تو ڈرامے کا مزہ ہی نہیں آتا جیسے کاکی ماں بھوا ماں تاؤ ماں بڑی ماں چھوٹی ماں تاتا ماں اور بہت آتی ہے مین ماں پر اس کے بعد باری آتی ہے انگرین ڈراما کی ہیروینز کی ہیروینز کے پہلے تو دکھاتے ہیں بیوٹی شورٹس کیا کیا بیوٹی شورٹس دکھاتے ہیں اگر انہوں نے پڑی لکھی لڑکی دکھانی ہوئے تو وہ گڑتے پڑتے کہیں پہ کالیج وغیرہ جا رہی ہوتی ہے اور اگر انہوں نے کوئی گھریلو لڑکی دکھانی ہو تو وہ کہیں پہ کچن میں کھڑے ہوگی کسی کے برتنی توڑی ہوگی اس کے علاوہ مطلب ان کے پاس شورٹس رہی نہیں نا ڈرامے کی ہیروینز دکھانے کے لیے انڈین ڈراما میں نہ کوئی پچاس یا سو کسٹوں کے بعد بڑے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور وہ ہوتی بھی ہیروینز سے ہی ہے اب وہ شادی ہوتی ہے سمجھیں کہ آگے بھی پارٹی شروع ہی ہے فکر نہیں کرنی ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے وہ جو بڑی بہو ہوتی ہے سمجھیں سب سے بچاری وہ ہی ہے سارے برے کام اسی کے ساتھ ہونے ہیں سارے دشمنی سب نے اسی کے ساتھ ہی لگانی ہے نند بھابی چاچی تایا ماما سارا کچھ مطلب سائے عشدار آپ کو پتے ہیں انڈین ڈراما میں بہت ہی ہوتے ہیں پھر کوئی پندرہ ہزار کسٹوں کے بعد پھر جا کے کوئی خوشی کا مقام آتا ہے وہ پتے کیا ہوتا ہے پھر اس بہو کو بہو آف دی ایئر کا آوارڈ مل جاتا ہے تالیاں یار تالیاں تو بنتی ہیں اتنی اپیسوڈز کے ایٹا یہاں ڈراما بھی ہتم نہیں ہوتا ابھی تو بات بھی شروع ہوئی ہے انڈین ڈراماز کی یہی تو حسوسیت ہے نا کہ ابھی کوئی ایک فیس گزرتا ہے تو پھر اگلا فیس شروع ہو جاتا ہے اور ایسے رکھتا ہے بلکل ابھی تو شروع ہو ایسا سارا کام پھر جی باری آتی ہے پوتا یا پوتی آنے کی یہ بھی کوئی آسانی سے کام نہیں ہو جاتا اس میں بھی بڑی سائنس ہے جی اس میں سائنس یہ ہے کہ ہاسپیٹل میں بچے ایک چینج ہونا میں کہتی ہوں ایٹی پرسنڈ ڈراماز میں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اور وہ ایٹی پرسنڈ جب چینج ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد یہ سین ہوتا ہے کہ وہ کئی سالوں بعد بڑے ہو کے ٹھیک ہے ایسا جھوٹھاں ملن کراتے ہیں اور کہ مصلاب وہ دیکھ کے انہا گصہ آ رہا ہوتے ہیں کہ مطلب حد ہو گئی آپ تو پھر جی اس ہیروین کے پھر ظاہر سی بات دشمنی بڑے ہوتے ہیں پھر اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کئی سالوں کے لیے گائب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سب سمجھتے ہیں یہ مار چکی ہے سب اپنی زندگی میں آگے بڑ چکے ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی گانے بجاؤ کوئی بانسوری بجاؤ پر ہماری خوشی کہاں انہیں منظور ہوتی ہے ہمارا سر گاڑی سے چکر کھا گیا ہمارا سر گھوم جاتا ہے اسی خوشی میں کہ بس آپ جی ہوا ڈراما ہتم لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا ہیروین زندہ بات جاتی ہے بلکل صحیح سلامت ہوتی ہے سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے کچھ گھر والے نراز ہوتے ہیں اور بس اس سے زیادہ نہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا بس آپ میں تھاک گئی ہوں یہ جو اتنے سالوں میں یہ ڈراما بڑھاتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہوتی اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ڈراما نہیں ہوتا اور میں اس کو ایک ویڈیو میں کیسے ڈسکرائب کر سکتی ہوں بتائیں بھلا تو بس آپ میں تھاک گئی ہوں باقی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ چول آپ جلدیل دیئے اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بھولے تو تم لوگ کی مرضی تو میری ویڈیو کو لائک کرو اور ہش رہو ہش رکھو اور ہستے رہو مسکراتے رہو اللہ حافظ